اب تک آپ حضرات نے قرآن حکیم کے اٹھائیس باروں کا خلاصہ سمات فرمایا آج ہم انتیس تیس دو باروں کے اوپر سرسری نظر ڈالیں گے اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیتوں کا جہاں تک تعلق ہے ایک آیت کے لیے ایک دن بھی نہ کافی گھنٹے کے بارے نہیں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم ان تیسویں پارے پر سرسری طور پر گزریں گے اس کے بعد تیسویں پارے سے ان تیسویں پارے سور ملک سے شروع ہوتا ہے سہیو الجامعی سغیر میں اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ سور ملک جو شخص پڑھتا ہے اور ہر روز پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیتا ہے تو قیامت کے دن یہ سورہ پڑھنے والے کی طرف سے مجادلہ کرے گی مباحثہ کرے گی اللہ سے جھگڑے گی تا آنکہ وہ اپنے پڑھنے والے کو جنت مداخل کر دے گی لہذا اس سورہ کریمہ کو پڑھنے کے لیے معمول بنا لیا جائے گی اور سلسلت اللہ حدیث صحیح ہے اللہ مالبانی ایک اور حدیث لائے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے عذابِ قبر کو دور کرنے والی ہے یعنی جو شخص برابر سور ملک پڑھے گا وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا وہ یا دو حدیثوں میں اس کے دو فائدے بہن کیے گئے ایک تو یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے جھگڑے گی یہاں تک کہ اس کو بخشوا لے گی اور دوسری حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ سورہ ملک کا پڑھنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا یہی سورہ تریمہ کی فضیلت اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ اللہ نے موت اور حیات دونوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کونسا آدمی زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے غور فرمائیے یہاں یہ دیکھا گیا کہ تم میں سے کونسا شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے اکثر عملہ نہیں احسن عملہ ہے تم میں سے کونسا شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے یہ نہیں کہا گیا لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةُ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے بتا یہ چلا کہ اللہ کہاں عمل کی قوالیٹی دیکھی جاتی ہے بانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے عمل کم ہی ہو مگر احسن ہو اب احسن عمل کس کو بولتے ہیں اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ احسن عملہ اے اخلس و اصوب عملہ احسن عملہ کی تفسیر کی ہے کہ یہ خالص ہو اور اصوب ہو خالص کا مطلب جو عمل بندہ کرے اس کا مقصد رضاِ الٰہی ہو اللہ کو خوش کرنا ہو ریا اور نمود اور نمائش کے لئے نہ ہو تو جو عمل کرے وہ اللہ کے لئے خالص ہو اور اسبب کا مطلب یہ ہے جو بھی عمل کرے وہ نبی کے بتائی ہوئے طریقے پر کرے تو گویا کوئی بھی عمل اس وقت تک خسن عمل نہیں بن سکتا اچھا عمل نہیں بن سکتا احسن عمل نہیں بن سکتا جب تک کی اس عمل کے لئے یہ دو شرطیں نہ ہوں اس عمل میں یہ دو کنڈیشنز نہ پائی جائیں ایک تو اخلص اور اصوب اخلص کا مطلب خالص اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس کی رضا کے لئے وہ عمل کرے اور دوسرے وہ عمل اگر کرتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہو مثلا نماز ہے ایک عمل ہے اب نماز کو پڑھتا ہے تو اگر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھتا ہے تب تو یہ عمل حسن عمل ہے ورنہ اس کا یہ عمل خود اس کے لئے تباہی بن جائے گا قرآن حکم میں فرمایا گیا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَابِهِمْ سَابُونَ وَالَّذِينَهُمْ جُرَاءُونَ جو لوگ نماز دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کا اپوزٹ ریا ہے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ دنیا کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل خالص نہیں ہوا تو نماز اگر اس نے دنیا کو دکھانے کے لئے پڑھی ہے تو اس کا یہ عمل خسنے عمل نہیں ہوا اور دوسرے نماز اس نے اللہ کے لئے ہی پڑھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھی لیکن نبی کا حکم ہے سَلُّكَمَارَائِكُمُونِهُ سَلِّ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر آدمی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا طریقہ وہ نماز در حقیقت اللہ کو مقبول نہیں ہے اس کی ایک دلیل بخاری شریف میں موجود ہے حضرتِ خزیفہ سے روایت ہے اَنَّهُ رَعَى رَجْلًا لَا يُتِمُ رُّكُوَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ خُزَيْفَةُمَا صَلَّئِتَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَهُ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرَ سُنَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَحُ الْبُخَارِی فِي كِتَابِ الْعَزَان امامِ بخاری سجیس کو کتاب الْعَزَان ملائے حضرتِ خزیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک غلطی کر رہا ہے کیا؟ صرف رُّكُو سجدے برابر نہیں کر رہا ہے جب وہ نماز ختم کر چکا تو حضرتِ خزیفہ نے اسے بلایا جا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا کہا نماز پڑھ رہا ہی تھا تم نے نماز نہیں پڑھی اور فرمایا اگر تُو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت کم سے کم سنتِ رسول پر تُو نہیں مر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسنِ عمل کے اندر دو چیزیں پائی جانی چاہیے ایک تو اخلص اور دوسرے اصوف اخلص کا مطلب وہ عمل خالص اللہ کے لئے کیا گیا ہو اور دوسرے وہ عمل جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں کونسا شخص سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے یہاں ایک اور فرمایا آپ ایک عجیب بات فرمائی گی موت پہلے زندگی بات میں ہے حالانکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے زندگی پہلے ہونی چاہیے موت پہلے ہونی چاہیے لیکن یہاں موت پہلے زندگی بات میں ہے یہاں فلسفہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتے موت سے زندگی کو سمجھو نہیں سمجھنا ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتے موت سے زندگی کو سمجھو مثلا آدمی مر گیا آدمی مر گیا تو جو بات میں آئی تو وہ پہلے مکل گئی بات میں کیا آیا تھا روح آخر میں روح داخل کی جاتی ہے جیسے نطفہ جمع و خون بن جاتا ہے جمع و خون لوتھرا بن جاتا ہے لوتھرا ہٹی بن جاتا ہے ہٹی کے اوپر ہم چمڑے کا لباس پہنا دیتے ہیں پھر پورا انسان بن چکتا ہے تو روح پھونک دیتے ہیں دیکھیں زندگی بننے کی ترتیب میں روح کا نمبر کب ہے بالکل آخر میں ہے آخر میں ہے اور موت میں پہلے تو آدمی مر گیا تو جو چیز پہلے آخر میں آئی تھی وہ پہلے نکل گئی اس کے بعد اس کا بطن اکڑنے لگتا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں آنکھیں بند کر دو تو آنکھیں کھولی رہی تو اس کی جو نصیجے ہوتی ہیں وہ سب ٹائٹ ہو جاتی ہیں ٹیسوس ٹائٹ ہو جاتے ہیں پھر آنکھیں بند کریں گے تو بند نہیں ہوگا ہاتھ جس پوزیشن میں اسی پوزیشن میں رہ جائے گا تو ہاتھ کو بھی صحیح پوزیشن بکر دو آنکھیں بند کر دو ورنہ آنکھیں کھولی رہیں گی اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں اس کا مطلب آنکھ روح کو دیکھتی ہے وہ جا رہی ہے یعنی مرنے سے بہلے روح کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب روح نکلتی ہے تو آخر آخر میں موت کے وقت آدمی روح کو دیکھ لیتا ہے جی تو اس کے بعد ٹائٹ ہو گیا یہ ہے سلسال کلفخار ٹائٹ ہو گیا پکی ہوئی ٹھیکریٹ مٹی اچھا اور اس کے بعد ایسے پڑے رہنے دو تو اب اس کے اوپر ایک عمل شروع ہوگا کہ وہ گلنے لگے گا یہ ہے ہمیں مسنون ہمیں مسنون سڑا ہوا گارہ اب اس کو ایسے سڑے ہوئے گارے کو رہنے دو دھوپنٹی ہے دیرے 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 مٹی بن جاتا ہے سوک جاتا ہے اور سوکنے کے بعد پین کے بعد تھوڑا کیلہ رہتا ہے اس کے بعد توراپ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک اچھا رہا تو ترتیب رکھی ہے بلکل آدمی کو اگر سمجھنا ہے زندگی کو تو موت سے سمجھے موت سے زندگی کو سمجھا جائے گا زندگی ساتھ میں موت کو نہیں سمجھ سکتا اس وجہ سے اللہ تعالی نے یہاں موت کو مقدم فرمایا ہے حیات کے اوپر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کل قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لائے جائے گا مسلم شریک کی بیعت ہے ستر ہزار لگامیں اس کی ہوں گے اور ایک ایک لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینج کر لا رہے ہوں گے اور مارے غصے کے پھٹی پڑ رہی ہوگی پھٹ پڑ رہی ہوگی اچھا جہنم کو جب میدان محشر میں لائے جائے گا تو کس طرف کھڑا کیا جائے گا بولو کوئی جواب ہو کس سائٹ میں کھڑا کیا جائے گا اب کھینج کر لا رہے ہیں فرشتے کس سائٹ میں کھڑا کرنا ہو ستے عرش آدم کے لیٹنگو بلک سائٹ آپ کی لوگ بتائے کیا بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر رہیں گے لیکن جہنم کو کھینج کر کے کس طرف لائے جائے گا اللہ تبارک و تعالی عرش کے عرش کے لیفت سائٹ میں بہاں سائٹ میں اس کو کھڑا کر لیا جائے گا تو تقاد اوپر میں کس سائٹ میں کھڑا کر جائے گا عرش کے لیفت سائٹ میں تو تقاد اوپر حدیث موجود ہیں ایک ایک آدمی جہنم میں نہیں جائے گا ایک ایک آدمی کہا جائے گا پہلے تنہا 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 حساب کے لیے خارج جائے گا اللہ کے سامنے ماں کوئی وکیل نہیں ہوگا کوئی سفارشی نہیں ہوگا لیکن جب جہنم میں جائیں گے تو سب گروہ و در گروہ جائیں گے اکیلا نہیں قادل ہوگا اس کا ایک امام ہوگا اور پیچھے اس کے مقتدی ہوں گے جیسے فیراؤن ہی فیراؤن ان کا امام ہوگا پیچھے اس کے مقتدی ہوں گے جو اسی کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے تو گروہ و در گروہ جائیں گے اور جنت میں بھی ایسے گروہ و در گروہ جائیں گے یہاں فرمایا گیا جب ایک گروہ پہنچے گا تو جہنم کا جو داروغہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی کہ محراج میں وہ مسکراتا نہیں تھا ہستا نہیں تھا جب رئیس سے نبی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ پیدا کیا گیا تب سے اس کے چہرے کے اوپر مسکرات نہیں آئی ہے اندادہ لگائی ہے کتنا خوفنات فرشتہ ہے ذرا نام بتائیے اس فرشتے کا جہنم کے داروغہ کا نام بتائیے قرآن حکیمہ اس کا نام بتایا گیا ہے مالک مالک نام ہو اس کا وہ لوگ چیخیں گے پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک اس زندگی کا تُو خاتمہ کر دے تو ڈھانٹے گا چھوک نیازے بھاگ نہیں سکتے انکم ماکسون ادھر ہی ٹیرے رو کئی بھاگ نہیں سکتے تُو یہ اہدار ہوگا اور بھی بہت سارے ہیں وہ نئیس تو بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر میں تکتے ہیں معلومیں وما یعلم جنود او ربанию بڑے بڑے دن انیس ہیں تیس آتاریشہ جیسا کہ سورہ متصر میں اب ان کے اندر میں کتنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آگر فرما دیا وما یعلم تیس آتاریشہ کے بعد فرمایا گیا یہ بڑے بڑے ہیں اب ان کے اندر میں کتنے فرمایل 1938 اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا بلکوسی آیت میں اُس کے بار پہلی آیت میں جی تو اللہ کے لشکت کتنے ہیں فرشتے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے بہرحال یہ انیس جو ہیں یہ تو متعین ہیں داروگے تو یہ داروگا پوچھیں گے ایک بات بتاؤ تم لوگ جہنم کی طرف کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہے ڈرانے والا نہیں ہے کہیں گے ڈرانے والا ہے پھر فقدبنا وقلنا ما رزباللہ میشہ کہا کہ ہم لوگوں نے جھٹلا دیا ان کو اور کہا کہ تمہاروں پر کچھ بھی ناثر واضح نہیں ہوا تم جھٹ بول لے ہو تو ہم نے رسولوں کو جھٹلا دیا اس وجہ سے ہم جانم میں آگئے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ رسولوں نے ان کے سامنے صحیح بات پہنچا دیا اس کا مطلب ہوا کہ صحیح بات اگر آدمی کے پاس آ جائے تو بلا تاخیر حقیقت کو قبول کریں نہیں تو آخرت پر پچانے کا امکان ہے اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بلکل مشہدہ دی اور بلکل سادہ دلیل دی گئی فرمایا گیا قلوم الرزق ویلیہ المشور دیکھیں اتنا کہا گیا خاؤ اپنا رزق اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جانا ہے کتنا سادہ جملہ ہے لیکن معنی کا ایک دریہ لیے ہوئے اپنے اندر باس بادل موت کی دلیل ہے رزق کیسے نکلتا ہے اگر آگار کرو رزق کیسے نکلتا ہے ایک بیچ زمین میں ڈالتے ہو بیچ زمین میں جاتا ہے تو سڑ گل کر کے مٹی ہو جاتا ہے اور وہی بیچ جو زمین میں ڈالا گیا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تو اسی سے ایک نئی کونپل لکھ لی ایسے ہی جب تم سڑ گل جاؤ گے ایسے ہی زمین سے تم کو دوبارہ ہوئے ایسے جدید انداز سے جیسے تم پیدا کیے گئے تو تم کو نکالا جائے گا جیسے ننگے جیسے یہ پودا بھی ننگا ہوتا ہے دیکھو یہ بیچ ہے بیچ زمین میں ڈالتیا گیا تو یہ بیچ سڑ گل گیا مٹی ہو گیا اور جو بیچ سڑ گل کر کے مٹی میں چلا گیا مٹی میں مل گیا وہی سے وہ کونپل لکھ لکھتی ہے اس کا مطلب جس طرح یہ بیچ سڑ گل جاتا ہے اس کے بعد کونپل لکھ لکھتی ہے ایک نئے سرے سے خلق جدید ہوتا ہے ایسے ہی تم جب سڑ گل کر کے مٹی ہو جاؤ گے تب اسی پودے کی طرح تمہارا خلق جدید ہوگا کیا باتیں گلوم الرزق اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف تم لگتا ہی جاؤ گے گویا کہ رزق اور نشور کے اندر گہرہ تعلق ہے اٹھایا جانا باس بادل موت پر دلیل یہ رزق ہے جس کو تم کھاتے ہو اگر تم باس بادل موت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو نظارہ دیکھ لو تمہارے مشاہدے میں تو روز باس بادل موت کا معاملہ آتا ہے روز نظارہ کر دے تم باس بادل موت کا گلوم الرزق اس کے بعد سورہ قلم ہے سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اصحاب جنہ کا اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ کَمَا بَلَوْنَا اصحاب الجنہ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِ مُنَّا مُسْوِحِ اصل میں اس واقعے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص کا بڑا نیک اس کا ایک باغ تھا پوت پھل دیتا تھا کیا کرتا تھا اس کے تین حصے کر لیتا تھا ایک حصہ دھر والوں کے لیے رکھ لیتا تھا اور ایک حصہ غوربہ کے اندر تقسیم کر دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے رشتے داروں کے درمیان پانٹ دیا کرتا تھا اب جب اس کے مر جانے کے بعد یہ باغ اس کے بچوں کے اندر میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باغ بڑا بے وقوف تھا محنت خود کرتا تھا اور باغ کے اندر آنے والی فصل کو بیکار میں مفت خور فقیروں کو دے دیا کرتا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ اب باغ پک گیا ہے باغ کے پھل پک کر کے تیار ہیں اب چھوٹکے سے ہم لوگ چلیں گے فقیروں کو بغیر بتائے ہوئے اور پھل توڑ لیں گے یہ لوگ فنطلقوں ہمیں تخافتوں چھوٹکے چھوٹکے باتیں کرتے ہوئے لوگ نکلے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا باغ ہے ہی نہیں ان میں صحیح بول لائے لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں تو ایک بولہ راستہ بھٹکے نہیں ہے صحیح جگہ پر آئے ہیں ہماری نیت کی خرابی کے وجہ سے پورا باغ تباہ ہو گیا پتہ یہ چلا کہ آدمی کی نیت اگر خراب ہو تو نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کے مال کے اوپر اولاد کے اوپر بھرے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہیں میں نے پڑھا تھا انجیلِ پرناباس کا ایک واقعہ کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک مورید کو لے کر کے ہواری کو لے کر کے کسی دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے تین روٹیاں تھیں ان کے پاس ایک جگہ روکے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک روٹی تو کھا لے اور ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں ایک روٹی رکھ لے تاکہ جب ضرورت پڑے تو آدھی آدھی کھا لیں گے ایک روٹی تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی اور ایک روٹی اس بندے کے حصے میں جو آئی تھی وہ کھا گیا بکیا جو روٹی رکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ روٹی بھی کھا گیا اب اگلے پڑھاؤ تو اوپر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ روٹی نہیں کھا لے وہ کھا لیتے کہا کہ حضرت ایسا ہوا کہ جب میں پانی پینے کے لیے دریہ کے پاس گیا تو ایک کتہ ہے اور وہ روٹی جو آپ نے کہا کہا رکھنے کے لیے وہ کتہ کھا گیا حالانکہ وہ روٹی خود اس نے کھا لی تھی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس حواری کی نیت صحیح نہیں ہے روٹی کے اوپر اس نے اپنا ایمان پھینک دیا تو یہ آدمی ساتھ رکھے جانے کے قابل نہیں ہے آپ نے کہا کہ ایسا کر کہ ریت کے تین دھیر بنا اس نے ریت کے تین دھیر بنائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ریت کے تین دھیر سونے میں تبدیل ہو گئے آپ نے فرمایا کہ ایک دھیر میرا ہے اور ایک دھیر تیرا ہے اور ایک دھیر جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے اس کا ہے کہا کہ حضرت میں نے یہ روٹی کھائی ہے حضرت نے فرمایا ایسا ہے کہ تین دھیر تھیر ہی لے لے میں چلا لیکن اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا اس لئے کہ تیری نیت اچھی نہیں ہے حضرت واپس وہاں سے نکلے یہ وہی دھیر گیا اب جب بوجھ اٹھا رہا ہے سونے کا تو اٹھنے ہی رہا ہے اس نے کہا رات ہی گزار لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر صبح مزدوروں کو بلا کر کہ یہ سونا اٹھواؤں گا گھر لے جاؤں گا رات میں چار ڈاکو آئے چار دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا تین دھیر ہیں سونے کے فوراں اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ آرام کر لیتے ہیں صبح تقسیم کر لیں گے اب دیکھ رہے دھیر تین ہے اور آدمی چاہ رہے ہیں ان تینوں کی نیت قراب ہو گئی اور ان ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ایک کو بھیج دیتے ہیں کھانا لانے کے لیے اور جیسے وہ کھانے لے کر آئے گتے سے تینوں آدمی اس کے اوپر حملہ کر دیں گے اور قتل کر دیں گے اور ایک ایک دھیر بانٹ لیں گے اور اس آدمی نے کیا سوچا کہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں پورا پورا سونا میرا ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی کھانا لے کر آتا ہے رکھتا ہے یہ تینوں جھپٹے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ ایک ایک دھیر بانٹ لیں گے اس کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں تینوں کے تینوں چیز لیڈ جاتے ہیں یہ تینوں در گئے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ہواریوں کے ساتھ جب واپس لوٹے دیکھا تو وہاں چار پانچ لاشے پڑی ہوئی ہیں فوراں سارا ماجرہ سمجھ گئے کہ کیا ہوا تھا تو اپنے ہواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا بچو نیت کی خرابی سے اس لیے کی خرابی نیت والا جس کی نیت خراب ہو جائے خوچ تباہ ہوتا ہے اور اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے دوسرے لوگ کی تباہ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نیت سے بخاری شروع ہوتی اور توحید کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بخاری شریف میں جتنی رواہت ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی نیت خالص ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات تو ان لوگوں کی نیت خرابی اس نیت کی خرابی کی وجہ سے پورا باق تباہ ہو گیا لہذا ہے نیتوں کو صاف رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیت کی خرابی کی وجہ سے تم خود تباہ ہو جاؤ اور اس تباہی کے اثارات دوسروں تک ممتد ہو تو یہ اصحابِ جنہ کا واقعہ تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ حقہ کے اندر اس بات رشاد فرمائی فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دکھائی دیتی ہے اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو بات چیزیں دکھائی دیتی ہیں بات چیزیں اس کے محسوسات کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں اللہ تعالی نے یہاں قسم کھا کر کے قسم کو دلیل بنایا ہے کہ غور کرو کہ بات چیزیں تم دیکھتے ہو بات چیزیں تمہیں دکھائی دیتی ہیں دیکھ کر کے تم مانتے ہو نا ان کو لیکن بات چیزیں تم نہیں دیکھتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی تم مانتے ہو لہذا اگر میرا رسول چند اندیکھی باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہے تو اس کے مان لینے میں تمہیں پراؤلم کیا ہے یعنی قسم کے اندر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی دلیل دی اور قرآن کے منصر من اللہ ہونے کی دلیل دی کیا باتیں اس کے بعد آپ کا مرتبہ اور مقام مقام نبوت کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ ہم جو کچھ اپنے نبی پر اتار رہے ہیں یہ پوری تیانت داری کے ساتھ اپنے امت کے سامنے رکھ دے اگر یہ ایسا نہیں کر دے تو اگر انہوں نے کچھ چھپا لیا تو ہم ان کو دائنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی شہرک ڈاک دیں گے بتائیے چلا کہ نبی کو جو کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا نبی نے من وعن امت تک پہنچا دیا لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تھا ایک علم ہوتا ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے وہ باطنی علم ہے تو حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتزام ہے بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت علی کو بتائیں دیگر صحابہ اکرام کو نہیں بتائیں تو حضرت علی سے جو علم سینہ بسینہ منتقل ہوا وہ علم طریقت ہے اور جو لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا وہ علم شریعت ہے لہذا شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے جو شریعت میں حرام ہوتا ہے وہ طریقت کے اندر حلال ہوتا ہے جو شریعت میں حلال ہوتا ہے طریقت میں حرام ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کسی صوفی کو زنا میں مقتلا دیکھو یا شراب پیتا ہو دیکھو تو اسے ٹوکو نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسم و راہ طریقت سے واقف ہو اور حافظ شیرازی کی دیوان حافظ شیرازی ہے اس کے اندر تو ایک شیر ہے بڑے غضب کا کہتا ہے بمئے سجادہ رنگیکن گرد پیر مغا گویت کہ سالک بے خبر نبوت زیراہ و رسم منزل ہا وہ گولتا ہے کہ اگر تو پیر مغا کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے بلکہ مسلح پر بیٹھ کر کے شراب پیتا ہوا دیکھے تو تو اس کو ٹوک نہیں سکتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ طریقت کے راہ و رسم سے اچھے طرح واقف ہو بمئے سجادہ رنگیکن گرد پیر مغا گویت کہ سالک بے خبر نبوت زیراہ و رسم منزل ہا وہ منزل کے رسم و راہ سے راستے کے اپس این ڈاؤن سے اس کے نشب و فراز سے اچھی طرح واقف ہے اور ہم شریعت اور طریقت کیوں کس طرح مانتے ہیں شریعت جو اللہ نے نازل فرمایا وہ شریعت ہے اور اللہ کے رسول نے ان پر عمل کر کے بتایا وہ طریقت ہے لہذا کتاب اللہ شریعت ہے اور احادیث رسول طریقت ہے شریعت اور طریقت کو ہم اس انداز سے مانتے ہیں شریعت ہے قرآن اور طریقت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس پر آپ زندگی پر چلے یہ شریعت اور طریقت جس کو ہم اس طرح مانتے ہیں لہذا یہ آیات بتا رہی ہے کہ نبی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا تھا آپ نے من وعن عمد کے سامنے رکھ دیا آپ نے کچھ چھپایا نہیں اس لئے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو اور یا اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا دیتے اللہ خسنا منہو بیلیمین وطین بانے شہرک شہرک کٹ دے دایا نے آن سے پکڑتے اس کے بعد سورہ معارج ہے سورہ معارج کے اندر بتایا گیا کہ میتان محشر کا ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ ایک گہرہ دوست اپنے دوست کو دیکھے گا وَلَا يَسْحَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ایک گہرہ دوست اپنے گہرے دوست کو دیکھنے کے بعد تو اس کو پوچھے گا نہیں یوں بس سورو نہ ہوں حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے او یَوَتُّ الْمُجْرِمُ لَوِيَفْتَدِ مِرَادَ اَبْ يَوْمِيمٍ بِبَنِ اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ کاش کوئی میرے بیٹے کو لے لیتا مجھے چھوڑ دیتا میری بیوی کو لے جاتا مجھے چھوڑ دیتا میرے باپ کو لے جاتا مجھے چھوڑ دیتا بلکہ پوری دنیا دے کر کے وَمَنْ فِي الْأَرْوِ جَمِيعًا فُمَنْ جِ میری دولت لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے لیکن وہاں یہ ساری چیزیں صرف اور صرف تمنا ہوں گی صرف اور صرف آرز ہوں گی یہاں پشتائے کچھ نہیں ہوگا جب چڑیاں چھوٹے کھی یہاں پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا لہٰذا یہی سمجھ لو کہ قیامت کے میدان میں کوئی دوست کسی دوست کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا اپنی نیکیاں اسے دینے سے کترائے گا بات بھی نہیں کرے گا لہٰذا یہی ہوش کے ناکھن لے لو خود اپنے عمل اچھے رکھو بعد لوگ کہتے ہیں فنا صاحبِ قبر سے صاحبِ مدار سے میری نسبت ہو گئی ہے پکڑ کر کے جنت پلے جائے گی کوئی جنت پلے جانے والا نہیں یہ بات یاد رکھو تو آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے اور آدمی کا عمل ہی اور اللہ تعالیٰ کا رحم اسے جنت ملے جائے گا سورہ نوح سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا گیا کہ شرک کی کیمتدہ کیسے ہوئی حضرت آدم سے لے کر کے نوح کی پیدائش تک سارے لوگ ایک ہی امت تھے توہید کے ماننے والے تھے شرک کیسے آیا بتایا گیا غلو کی راہ سے آیا پانچ بڑے پیر تھے بڑے اچھے لوگ تھے انسوالحین تھے ولی تھے وہ لوگ اور ان کے مر جانے کے بعد بڑے کمکین ہوئے شیطان آیا ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے ان پانچوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شیطان آیا دیکھا کہ پوری قوم کمکین ہے کہاں کیا بات ہے کہاں کہ ہمارے درمیان پانچ لوگ تھے ہم ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان سے دعائیں کرواتے تھے برکتیں حاصل کرتے تھے اب وہ پانچوں ہمارے درمیان نہیں رہے اس وجہ سے ہم کمزدہ ہے کہاں ایک طریقہ بتاتا ہوں ان کے یاد رکھنے کا جہاں کہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں انصاب بنا لو ان کے اسٹیچوز بنا لو کانو یا جلی سونا انصاب بن جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں انصاب بنا لو ان کے بودھ بنا لو اور دیکھ دیکھ کر کے تسلی حاصل کر لیا کرو انہوں نے بنا لیے لیکن پوجہ بھی کرتے تھے صرف تسلی حاصل کر لیا کرتے تھے اب یہ جو پریزنٹ جنریشن دی بودھوں کی یہ سب کے سب جمبر گئے اور جو کمی جنریشن آئی آنے والی آگے کی جنریشن آئی تو شیطان کی رہا ہے کہاں کہ جانتو یہ اسٹیچوز جو پانچ کھڑے ہیں پانچ جگہوں پر تمہارے آبا و ازداد ان کے ساتھ کیا کرتے تھے بولی کیا کرتے تھے بولی کہ ان عبادت کرتے تھے ساری قوم عبادت پر لگ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک ان کو توحید کی طرف گلایا لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم تباہ و ارباد ہو گئے جو کشتی میں باقی رہے انہی سن نسل انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ سورہ بنی اسرائی کے اندر تفسیر سے کیا سورہ جن شروع ہوتی ہے سورہ جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے مسلمانوں میں یا انسانوں میں بہت سارے فرقے ہیں عیسائی ہیں کچھ کچھ یہودی ہیں کچھ مشرق ہیں اسی طریقے سے جنوں میں بھی یہ فرقے موجود ہیں کچھ یہودی جن ہیں کچھ عیسائی جن ہیں کچھ مشرق جن ہیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفسیر کے ساتھ بتایا کہ ان میں بھی اس طریقے کے لوگ ہیں یہودی عیسائی اور مشرق بغیرہ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ يَحَدَا یہ مجدیں اللہ کے لئے ہیں تو مجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا دیکھو لوڈی سپیکر کے اندر کیا کیا جو ہے بکایا جاتا ہے اور کیا کیا لوگ پڑھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ يَحْدَا بعد لوگ تو فلمی دھن یعنی آدمی اگر غور سے نہ سنے تو لگے گا ایسا ہے کوئی فلمی دانا چلنا ہو جبکہ فلمی طرز میں نات وغیرہ کو پڑھنا میرا خیال ہے کہ کوئی عالم فتوہ نہیں دے سکتا کی جائز فلمی دھن میں اس لئے کیا تقلید ہو گئی نا نقالی ہو گئی فلمی نقالی ہو گئی کیا نات فلمی دھن میں پڑھی جائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف اس انداز میں کی جائے گی کہ فلمی دھنو اس میں نے بھی تاریف ہو مجد اللہ کے لئے دو مجدوں میں اللہ کے لئے کسی کو نہ پکارو سور مزمبل میں فرمایا گیا کہ نفس یہ بہت خطرناک چیز ہے بہت خطرناک ہے اس کی مثال کتے کیسی ہے نفس کی کتے کیسی ہے اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو ناپاک ہو جاتا ہے سات مرتبہ جو لے بگر پاک نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ مٹی سے کوئی کتہ اگر برطن میں مو ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ نہ دھولا جائے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا پاس عورتیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے پہ پہلے وہ گھر کے سارے برطن لا کر کے گھر کے سامنے رکھ دیتی تھی اور کتے آ کر کے اس میں چاٹ کر کے کھانا وانا ہوتا تھا کھا کر چلے جاتے تھے اور یہ عورت کامچور اس طریقے سے ایک دو مرتبہ دھول کر کے اس کو گھر میں رکھ دیتی اسے میں اپنے شہر کو کھانا دے رہی اپنے بچوں کو کھانا دے رہی خود کھانا گا رہی جبکہ اس برطن کو سات مرتبہ دھولے بغیر اور ایک مرتبہ مٹی یا صاحبوں سے دھولے بغیر برطن پاک نہیں ہوتا تو نفس کی مثال کتے کسی ہے یہ اگر مو ڈال دے کسی چیز کے اندر تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو شریعت کا پابند دھیرے دھیرے بنا کر کے معلم بنا دیا جائے ٹرینڈ کر دیا جائے تو اس کا مردار حلال ہے اگر بسم اللہ پڑھ کر کے معلم کتے کو چھوڑ دیا جاؤ شکار کو مار ڈالے تو بغیر زبا کیے ہوئے حلال ہے جی تو نفس کی مثال کتے کسی ہے اس کو ٹرینڈ کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پابند بناو اگر نفس یہ کہے مجد میں نہیں جانا ہے گھنڈی پڑ رہی ہے مجد میں جاؤ نفس کو مولم بناو ٹرینڈ کرو ٹرینڈ کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کتے کو لیکن آخر میں جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کابو میں آ جاتا ہے جب تک ٹرینڈ رہی ہوتا یہ کابو سے باہر رہتا ہے ٹرینڈ کر دو پھر اس کے بعد اگر یہ مردار کو اوپر چھوڑ دیا جائے تو اس کا مارا ہوا مردار بھی حلال ہو جاتا ہے جب تک مولم نہ ہو تو اس کا مردار حرام ہے تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ بتائے گا کہ رات میں تحجد پڑھو رات میں اٹھو یہ رات میں اٹھنا تحجد پڑھنا یہ نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے نفس کو سب سے زیادہ کٹو لہذا اگر نفس کو ٹرینڈ کرنا ہے معلم بنانا تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نفس کی بھی صاحب کتے کی سی ہے اس سے معلم کرنا اب معلم بنانے کا طریقہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ کو تحجد پڑھے تحجد میں اٹھنے کی وجہ سے نفس معلم ہو جائے گا دھیرے دھیر اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے سورہ متصر شروع ہوتی ہے سورہ متصر میں بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور جہنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا ہجاب اٹھا دے گا ان کے درمیان سے پردہ اٹھ جائے گا ایک دوسرے کو دیکھیں گے اب جنتی دیں گے ارے کچھ لوگ تو ہمارے درمیان رہتے تھے ہمارے تعلقات کبھی کبھی ہمارے ہم کے پنگے بھی ہو جائے کرتے تھے یہ چودری لوگ یہاں کیسے تو وہ پوچھیں گے جہنم میں کیسے آگئے کونسی چیز لے آئی تو سب سے پہلی جو بات کہیں گے وہ یہ کہیں گے وجہ جہنم میں آئی نماز نہیں پڑھتے تھے مسکنوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے کب مارنے والوں کے ساتھ کب مارا کرتے تھے ادھا نماز ہو رہی ہے ادھا کب چل لئی ہے آخرت کے بارے میں ہم بلکل لا پرواہ تھے اور ہم آخرت کے دن کو چھٹائے کرتے تھے رفتا رفتا معاملہ چلتا رہا اور موت آگئی اور یہاں تک پہنچ گئے اس کا مطلب ہے نمازوں کی بابندی کی جائے مسکنوں کو کھانا کھلائے جائے اور خضول کاموں میں اپنا وقت نہ گزارا جائے سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نفس الگوامہ کی قسم کھا کر کے استدلال فرمایا ہے باس باطل موت پر قیامت کے حقوں کے اوپر کیسے بہت بہری دریلے یہ بتاؤ کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو اندر کوئی بولتا ہے کی نہیں کہ تم نے غلط کیا اور جب تم اچھا کام کرتے کوئی اندر سے بولتا ہے نا تم نے بہت اچھا کام کیا آدمی اچھا کام کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے آدمی برا کام کرتا ہے تو طبیعت میں انقباز ہوتا ہے میں نے کیا کر ڈالا تو برے کام پر طبیعت کا منقبز ہونا اور اچھے کام پر طبیعت کا منبسط ہونا خوش ہونا آدمی کا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے بدن کے اندر ایک عدالت ہے اور اس کے اندر اس عدالت کا جو جج ہے وہ نفس لوہمہ ہے جو آدمی کے برے کام کے اوپر اسے ڈاٹھتا ہے اور آدمی کے اچھے کام کے اوپر اسے سراہتا ہے جب تمہارے بدن کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے اور اس کا ایک جج ہے جو تمہارے اچھے کاموں کے اوپر تمہیں سراہتا ہے برے کاموں کے اوپر تمہیں ڈاٹھتا ہے تو اس چھوٹی سی عدالت کے اوپر کیوں مان نہیں سکتے کہ ایک بڑی عدالت ہو جہاں تمہارے اچھے برے عملوں کو دیکھا جائے چک کیا جائے اور اس کا بدلہ دیا جائے وہ یا اللہ تعالیٰ نے نفس لوہمہ کو قیامت کے حقوق کی دلیل بنایا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کے اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوہمہ کی گویا قیامت کے قائم ہونے کی دلیل نفس لوہمہ ہے اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے سورہ دہر اللہ کا بار قرآنہ فرمائے جنت پوری ہے پوری کی پوری اور جنت کا پورا منظر ہرا ہے گرینری چاہتا ہے صلحہ علمہ جنت پوری ائر کنڈیشن یہاں کا ائر کنڈیشن نہیں جنت پوری اللہ کیا فرمائے گیا شمساں ولا زمر لا یارون فیہا شمساں ولا زمریرا نہ تو بہت تھندک نہ تو بہت کرگی میڈیم کیسیت کو چاہ بولتے ہیں اے سی ہی تو بولتے ہیں اور چاہ بولتے ہیں ائر کنڈیشن ایک بولتا ہے ائر کولر اکھالی تھنڈا کر دیتا ہے یہ ائر کو کنڈیشن میں لے آتا ہے ائر کنڈیشنر علم ہوتا ہے اور پولر علم ہوتا ہے جی تو جنت پوری کے پوری ائر کنڈیشن لا یارون فیہا شمساں ولا زمریرا نہ تو بہت زیادہ تھندہ نہ گرم پیچ پیچ کی کئی فیہت کو ایسی دوبے تھے جنت پوری کے پوری اور پیالے کیسے ہوں گے اسے پیالے آپ نے دیکھے نہیں شیشے میں چاندی ملا کر کبھی دیکھا ہے آپ نے پیالا بنکا ہو پتا نہیں وہاں کیسے ڈھالے جائیں گے اس لیے کی جو سیسے کے سالے میں ہیں مولیکیورز ایک ہوتا ہے ایٹم اور ایک ہوتا ہے مولیکیور مولیکیور تو مولیکیور کہتے ہیں کسی مرکب کو تخصیم کیا جائے اور وہاں تک پہنچا جائے کہ اگلی تخصیم نامنکن مثلا پانی مرکب ہے ایس ٹو کے تناسخ سے اکسیجن کا ایکیسہ ہائیڈروجن کا دو حصہ پانی بن گیا اب یہ پانی مرکب ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن سے اب اس مرکب کی تخصیم کرتے جاؤ آخری ایسا حصہ جو ناقابل ہیں انکسام وہ تخصیم نہ ہو سکے that is called مولیکیور یہ مولیکیور ہے اور اسی مفرق کو مثلا اسی اکسیجن کو نہیں لگی تنہا ہے اب اس اکسیجن کو ڈیوائیڈ کرتے چلے جائے تخصیم کرتے کرتے آخری حصہ جو ناقابل ہیں انکسام that is called ایٹم ایٹم اور مولیکیور میں یہ فرق ہے جس کو مولیکیور کو سالے میں بولتے تو یہ سالے میں جو ہوتے ہیں چاندی کے وہ بلکل الگ ہوتے ہیں اور جو سیسے کے سالے میں ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اب دونوں کے سالے میں کو ملانا یہ بہت بڑی کیمسٹری ہو رہی چاہیے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان کرمایا کہ جنت کے جو جام ہوں گے وہ درحقیقہ سیسے میں چاندی ملا کر اٹھا لے گئے ہوں گے پتہ نہیں کیسے ہوں گے وہاں چل کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلہ فرمائے ہمارا اور اس کے لئے کام بھی کرو خالی عارضوں سے کچھ نہیں ہوتا خالی انسان کی تمنا سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آجز وہ ہے کہاں ہیں مولوین فیض اللہ تبارکتالہ نے بہت 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 دلیل دیئے دلیل دیکھیں اس سے پہلے ایک دلیل دیگئے نطفہ کہاں سے چلتا ہے پاک کی پشت سے چل کر کے ماں کے رحم میں آیا اور ایک معلوم اور متعین وقت تک وہاں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے انسان بنتا ہے اس کے بعد باہر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا زمین کو ہم نے ایسے ہی نہیں بنایا کیسے مردوں کو اور زندوں کو سمیٹنے والی چاہے مردوں کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یہ زمین ہی میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی پہلی بہت فرمائی دیکھو جب انسان مر جاتا ہے تو ایک گھڑا کھوتے ہو کبر جس کو بولتے ہیں اور کبر کے اندر مردے کو ڈال دے تو اور آپ نے مٹی برابر کر دی یہ زمین کا حمل ٹھیر گیا یہ زمین کا حمل ٹھیر گیا انسان کہا تھا وہاں سے لا کر کے اس کو کبر کھون کر کے اس کے اندر دفن کر دیا گیا اوپر سے مٹی ڈال دی گئی یہ گویا زمین کا حمل ٹھیر گیا جیسے باپ کی پشت سے نصفہ چلتا ہے ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہاں سمجھو حمل ٹھیر گیا اور وہاں نو مہینے کے بعد نکلتا ہے اور جب ماں کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترہان ہوتا ہے ماں موت و حیات کی کشم کشم ہوتی ہے بچہ باہر آجاتا ہے ایسے ہی جب تم نے مردے کو زمین میں داخل کر دیا تو زمین کا حمل ٹھیر گیا اور قیامت کے لئے ہم اسی زمین کے اوپر زلزلے کا ترہان کریں گے اور یہ اپنے حمل کو اٹھا کر باہر ٹھیک دیں گی پاس بادل موت پر اتنی شاندار دلیل ہے کہ دات نہیں دی جا سکتی بہت 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 دلیل برمائی اللہ تعالیٰ ایک مشاہدہ دی دلیل ہے اس کے بعد سورہ نبا شروع ہوتی ہے سورہ نبا کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں تو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا بہت بشت آئے گے سیئن کی روایت مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلائے گا سینگ والی بکری سے یعنی جانوروں کا بھی فیصلہ ہوگا اگر کسی سینگ والی بکری نے ناحق کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کے ساتھ بھی عدل کرے گا اور اس کو بدلہ دے گا اس کے بعد جب بدلہ جانوروں کب پورا ہو جائے گا کہا جائے گا کون اتورہ با سب کے سب مٹی ہو جاؤ سب مٹی ہو جائیں گے اب یہ منظر دیکھ کر کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی لوگوں کی طرح مٹی ہو جاتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيكُنْ تُوْرَوَا کافر بولے گا یہ منظر دیکھ کر کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا لیکن وہاں مٹی تھوڑی ہونا ہے یہاں جو کر کے گئے ہو تم کو تو جہنم میں جانا ہے مٹی نہیں ہونا ہے مٹی نہیں ہونا ہے اس لیے کہ جانوروں کے پاس ایک خاص قسم تھا جو شعور تمہیں دیا گیا تھا جانوروں کے پاس نہیں تھا اور اسی شعور کی وجہ سے تم مکلف تھے خیر اور شر کے مہاں خیر اور شر مزیر اور مفید کی تقسیم تو تھی لیکن خیر اور شر کی تقسیم نہیں تھی تمہارے ہاتھ مزیر اور مفید کی تقسیم کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کی بھی تقسیم تھی وہ یہ نہیں جانتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے وہ یہ جانتا ہے مفید کیا ہے مصیر کیا ہے کوئی گدھا کوش تھوڑی کھاتا ہے گھاس ہی کھاتا ہے مصیر اور مفید کی تقسیم ہے اگر کسی کے کھیت میں گدھا چر رہا ہو لاتھی لے کر کے اگر کوئی دوڑتا ہوا ہے تو بھاگتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے بدن پر جب لاتھی پڑے گی تو چھوٹ لگتی ہے مصیر اور مفید کی تقسیم اس کے ہاں ہے لیکن خیر اور شرک کی تقسیم نہیں ہے خیر اور شرک کی تقسیم صرف انسان کیا ہے لہذا اسی کو بنایا گیا ہے مکلف شریعت کا اور اسی کے لئے جنت اور جہنم ہے جس طرح مردوں کے لئے جنت اور جہنم ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لئے جنت اور جہنم ہے جس طریقے سے اچھے عامال اور برے عامال مرد کرتے ہیں اسے عامال مرد اور عورتیں بھی کرتی ہیں ان کو بھی جنت میں جانا ان کو بھی جہنم میں جانا ہے لہذا عورتیں بھی مردوں کی طرح یہ بات ذہن در رکھ لیں کہ دونوں کے لئے جنت اور جہنم بنائیں گے لیادہ اچھے عامال کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا برے عامال کی وجہ سے جاننا میں جائے گا دونوں الیٹ ہو جائیں دونوں کیرفل ہو جائیں سور نازیات کے اندر ایک سائنس دا ہے ڈاکٹر علی اوزیک کر کے ہیں ڈاکٹر علی اوزیک انہوں نے اس سور نازیات کے اندر جو ایک آیت ہے اس آیت کے ایک لفظ سے انہوں نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ زمین جو ہے بیزلی ہے انڈاکار ہے زمین گول نہیں ہے اور آیت کریمہ ہے دہا کا مطلب ہوتا ہے ہموار کرنا کسی چیز کوئی چیز اس کو ایون کر دینا برابط کر دینا دہا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا ہموار کر دینا لیکن لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ دہیہ سے بنایا ہے اور دہیہ کہتے ہیں شطر مرگ کے انڈے کو اور سائنزدہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شطر مرگ کا آسٹریچ ہے جو ہوتا ہے شطر مرگ کا جو انڈا ہوتا ہے یہ واحد انڈا ہے جو زمین کے آکار کی طرح ہے یعنی جس طرح زمین ہے اسی طریقے سے شطر مرگ کا انڈا ہوتا ہے شطر مرگ کے انڈے کی طرح ہی زمین ہے لہذا قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فروایت دہیہ کا آج سے چودہ سو سال پہلے زمین کے بیضہ بیضہ بھی ہونے کا انڈاکار ہونے کا تصور دے دیا لیا یہ بڑی عجیب و بڑی بات کہی گئی ڈاکٹر علی قوسیت نے جو ایک بہت بڑی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا قرآن حکیم کی اس آیت کے اس لفظ کے ایک عصن سے یہ معنی محفوظ ہے اس کے بعد سورہ عباس شروع ہوتی ہے سورہ عباس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا یوم ایفر المرومن اخی امی ہی بابی و صاحبت ہی و منی جس بیوی کے لیے جس بچے کے لیے آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے یہاں وارننگ دے دی ہے کہ جن کے بارے میں تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے کل قیامت کے تو تمہارے بھوچھ نہیں کر سکتے تمہاری بیوی تو ان سے بھاگی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی لہٰذا خوش کے ناکھل لے لو اچھے عمال خود کر کے ہو وہ ہی کسی خوش دینے والا نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری صورتوں کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں فرمائی ہیں آدمی مطالعہ کرتا جائے مطالعہ کرتا جائے اور اس کے اوپر حیرت و استجاب کے پہاڑ اٹھتے جائیں گے کہ آدمی کے صدرنے کے لیے اور آدمی کو صحیح روپ پر لے جانے کے لیے یہ ساری کی ساری آیتیں کتنا بڑا ہولادہ کرتے ہیں آگے پڑھیں تو تعلیم کی اہمیت پر اقراب اس میں ربکلری خلق ہے بڑا جیب یہ پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہے اقراب اس میں ربکلری خلق کسی بھی مذہب کے اندر تعلیم کی اتنی اہمیت جو قرآن نے بتای ہے اسلام نے بتای ہے کسی اور مذہب انہیں بتای ہے پہلی وحی اتری تو اس میں تعلیم کا تذکرہ اور وحی کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہے اقراب اس میں ربکلری خلق خلق الانسانماء punعنت اقراب ربکل اکرام اور نبی کی پڑھائی میں اور عام انسان کی پڑھائی میں بڑا فرق ہوتا ہے کسی بچے کو جب پڑھایا جاتا ہے تو آبا تا سے پڑھایا جاتا ہے اور جب نبی کی تعلیم شروع ہوتی ہے تو بائلہ جی کے سب سے مشکل مضمون سے شروع ہوتی ہے تخلیق سے شروع ہوتی ہے اقراب اس نے رب بھی کہلے تھے بائلہ جی کے سب سے مشکل مسئلے سے اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے لڑکے کی تعلیم تعلیم شروع ہوتی ہے آبادہ سے اور نبی کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے ڈائریکٹ بائلہ جی کے سب سے مشکل مسئلے سے تخلیق انسانی سے یہ انسان پیدا کیسے ہوا تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عبدالعب مسعود کی روایت ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کا نفرد ہے تعلیم کی اتنی دیادہ اہمیت اسلام نے بتائی ہے اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہ قوم جس کے ہاں تحارت جزوے ایمان ہو علم کی اتنی زیادہ اہمی ہے تو سب سے گندی قوم سب سے بے علم ہو اگر ان کے محلے میں چلے جاؤ گندگیاں دیکھ کر کے فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے یا مسلمان رہتے ہیں گویا گندگی مسلمانوں کا تلازمہ ہے تلازمہ یعنی گندگی دیکھ کر کے معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے جبکہ نظافت وہ ایمان کا جس قرار دیا گیا ہے پاکی کو جس قرار دیا گیا ہے ایمان کا سب سے گندے لوگوں کو مانت اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ تعلیم جائے پہلے ایک ہاتھ میں آپ دنیوی تعلیم اور قرآن و حدیث کی تعلیم دوسرے ہاتھ میں دنیوی تعلیم قرآن ایک منع نہیں کرتا اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ دنیوی تعلیم حاصل مت کیجئے لیکن دین کو قرآن و حدیث کو آوائیڈ کر کے اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو علم بیکھا رہے ہو بلکہ دنیا کے کتنے بھی علوم ہیں سب کی ناک میں کتاب و سنت کی نکین ڈالی جائے میں کہتا ہوں امیریکہ سب سے بڑا ملک ہے طاقتور ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے ہاتھ دنیاوی علم بہت بڑا ہے ٹیکنولوجی کا علم بہت زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے اس علم کے اندر اس کے اس علم کی ناک میں وہی علاہی کی نکین نہیں تھی اس نے اس علم کا غلط استعمال کیا ناگا ساکھی اور ہیروشیمہ کے اوپر اس نے جو بم ڈال دیا بتائیے یہ بم کوئی مسلمان ڈالتا جس کے علم کے اندر جس کے علم کی ناک میں وہی علاہی کی نکین ہو بتائیے اس علم سے کیا فائدہ ہے جو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو سیکھا گیا ہو پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کہتے ہیں کہ لاشیں گل گل کر کے مہینوں اڑتی رہی ہیں اس ایٹم ام کا ایسا اثر رہا ہے تو ایسے علم سے کیا فائدہ جس سے انسانیت کو فائدہ نہ ہو ایسا علم سیکھئے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو تمہاری ذات کو فائدہ پہنچے تمہارے گھر کو فائدہ پہنچے تمہارے محلے کو فائدہ پہنچے تمہارے ملک کو فائدہ پہنچے ایسا علم سیکھو جس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچو وہ علم جس سے انسانیت کا نقصان ہو ایسا علم سیکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے گویا دنیا کے کسی بھی علم کے اندر وہی الہی کی نکیل نہ ہو تو یہ علم غلط روٹ اختیار کر لیتا ہے اور یہ نقصان جو ہوتا ہے گویا کوئی بھی فن کا عالم اگر وہ کتاب و سنت کا عامل نہیں ہے تو اس کا یہ علم بندر کے ہاتھ میں اس طرح دینے کے مرادی فید بندر کے ہاتھ میں اس طرح دینے کے مرادی فید کہیں بھی مار دیتا ہو کہیں بھی مارتا رہتا گماتا رہتا ہو تو اسی طریقے سے کوئی بھی عالم ہو کسی بھی فن کا اگر اس کے علم کے ناک میں وہی الہی کی نکیل نہ ہو یہ علم اس کو غلط راستی کو پڑھا سکتا ہے اور ڈالتا ہے بتائیے علم کیا کہتا ہے محضب بنو کب سے کب پورا کپڑا تو پہنو امریکہ کے اندر دیکھ لو علم یہ کہتا ہے کہ ننگے رہ وہ علم جو انسان کو انسان نہ رہنے دے ہیوان بنا دے ایسا علم سکھنے سے کیا پائدہ ہے علم وہ ہے جو انسان کو انسانیت کے زیور سے آراستہ کرے وہ علم جو انسان کو حیوان بنا دے ایسا علم سکھنے سے کیا پائے یہ علم ہے امریکہ کے پاس اور پتین اور بذہب بیزار ممالک کے پاس اس لیے کہ ان کے علوم کے اندر وہی الہی کی نکیل نہیں اس لیے سارے علوم غلط روپ پر چل رہے ہیں جسے انسانیت کو فائدے سے زیادہ بہت زیادہ نقصان اس کے بعد فرمایا گیا لیلت القدر کے اندر ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا اور سارا کریڈٹ رمضان کا ساری نیکیوں کا پورا کریڈٹ قرآن حکیم ہو جاتا ہے all credit goes to the holy قرآن کیوں اس لیے کہ قرآن حکیم اسی لیلت القدر کے اندر نازل ہوا ہے اور جس رات کو یہ اترا ہے اس کی قدر و قیمت بتائی گئی کہ ہزار مہینوں سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے اگر کسی آدمی نے اس رات کو پا لیا گویا کہ اس نے ہزار مہینوں کی عبادت کو پا لیا یہ ہے قرآن حکیم کا مقام قرآن حکیم کا مرتبہ جس رات میں اترا اس کو ہزار مہینوں کے برابر بنا دیا سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جلزہ دب ہوگا اس زمین کے اوپر جو کچھ اس کے پیٹ کے اندر اس کو باہر کر دے گی جو مردے بھی ہیں مردے خزانے ہیں خزانے اور اس دن زمین بات کرے گی اب آدمی سوچ رہا ہوگا کہ زمین بات کیسے کرے گی زمین بات کیسے کرے گی اس لیے کہ ٹیپ کے اندر جو ریل ہوتی تھی ریل کے اندر میگنیشیم ہوتا تھا میگنیشیم اور مٹی کا ایک جز ہے میگنیشیم اگر آپ کے ٹیپ ریکارڈر کی ریل میگنیشیم کی وجہ سے آواز کو ریکارڈ کر سکتی ہے تو اس مٹی کے اندر اگر میگنیشیم ہے تو آپ کے حرکت کو اور آپ کے آوازوں کو کیوں نے ریکارڈ کر سکتی ہے اور وہ بات تو نہیں کر سکتی ہے یا امید انتو حد یا تو اخبارہا اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی بولن گو خبر بیان کر دے گی اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ سارے انسان دھاٹے میں سوائے اس آدمی اس کے بعد چاہت چیز ہیں ایمان عمل صالح تواصل حق تواصل حصہ یعنی ایمان والا ہو اچھ عامل کرنے والا ہو اور حق کی وسیعت کرنے والا ہو اور حق بات پھیلانے والا ہو اس حق پھیلانے کے راستے میں اگر پریشانی آئے تو صبر کرنے والا ہو اور صبر کی وسیعت کرنے والا ہو یہ چاروں چیزیں جس آدمی کے پاس ہے وہی کامی آگئے وقت سارے کے سارے لوگ کھاٹے میں یہ آیت کریمہ یہ سورہ کریمہ جب اتری کہتے ہیں ایمان مرازی کہ ایک آدمی نے کہا کہ سورہ کریمہ کا مطلب میں نے میں نے ایک بازار میں سمجھا ایک بازار میں ایک آدمی بیچ رہا تھا ایک چیز زور دو سے چلا رہا تھا ارے بھائی جلدی سے یہ میرا سامان لے لو ورنہ نفع تو چھوڑو مجھے میرا اصل مال بھی نہیں ملے گا راسل مال بھی نہیں ملے گا جلدی سے میری یہ چیز خرید لو بھائی نہیں تو نفع تو چھوڑو میں نے جو پیسہ لگایا ہے ایک چیز کے اوپر وہ پیسہ بھی راسل مال بھی نہیں ملے گا کہا کہ میں حیرت زدہ ہوا کیوں اتنا چیخ رہا ہے کہ جلدی سے اس کا مال لے لو کون تھی دیکھا برف بیچ رہا ہے برف بیچ رہا ہے اسی طریقے سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے برف گل کر کے زمین کے اندر چلی جائے پانی بن کر کے اس سے پہلے برف کو بیچ کر کے پیسے گھرے کر لوں ایسے ہی زندگی کے اوپر زمانہ گزر رہا ہے اور جیسے جیسے زمانہ بدن کے اوپر گزرتا جا رہا ہے یہ زندگی برف کی طرح بھی غلطی جارہی ہے جلدی سے اس کو کام ملا کر کے پیسے کرے کر لو آخرت کے لئے اور نہ گئے کام سے اس برف کی طرح تمہاری زندگی پھگر لے یہ جلدی سے کام میں لے آؤ اس کا لمحہ لمحہ انتہائی قیمتی ہے ایک سکنڈ اگر مائنس ہو گیا زندگی سے دوبارہ پوری دنیا دیکھ کر کے اس سکنڈ کو واپس کرنا چاہو نہیں کر سکتے اتنا آئے میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے پوری کائنہ سے زیادہ قیمتی ہے انسان کا وقت ایک دفعہ نکل گیا اس کی زندگی سے دوبارہ نہیں آتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلعہ حضور رب الفلہ قلعہ حضور ربناس اندرے کا جیب بات فرمائی کہ کچھ بیماریاں ہیں ان کے لئے کوئی دوائیں دوائی دو قلعہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاتات فلو قد و من شر حاسد اذا وقب اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دیا گیا اور چار بیماریوں سے پناہ مانگ لے کی دعا کی گئی کہ اللہ تیری ایک صفت کا حوالہ رب الفلق ہے تو چار چیزوں سے مجھے محفوظ فرما چار چیزوں سے محفوظ فرما اور سور ناس میں اس کا اُلٹا ہے اللہ کی چار صفتوں کا حوالہ دے کر صرف ایک چیز سے بچنے کی دعا کی گئی کتنی عجیب بات دونوں میں کتنا فرق دے لو بلکل اُلٹا ہے کیسے سور فلق کے اندر اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دے کر چار چیزوں سے بچنے کی دعا کی گئی اور سور ناس میں بل اس کی خلدہ ہے اللہ کی چار صفتوں کا حوالہ دے کر کے ایک چیز سے بچنے کی دعا کی ہے یہ جو قلعوذ بربی ناس پہلے پڑھتے ہیں قلعوذ بربی ناس ملکی ناس الہی ناس دیکھیں اللہ کی تین صفتوں کا حوالہ دیا گیا اور ایک چیز سے پناہ مالی ہے من شر الوسواس الخناس اللہی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس ایک ہے انسان کا وسوسہ اور ایک ہے جنات کا وسوسہ تو شیطان کس کو بولتے ہیں جو برا ہو جائے اگر انسان برا ہو گیا تو شیطان انس ہے اور اگر جنات برا ہو گیا تو شیطان جن ہے من الجنت والناس یعنی انسانوں میں کی بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں کی بھی شیطان ہوتے ہیں شیطان مانے برا ہو جانا تو اگر جنات برا ہو گیا تو شیطان انسان برا ہو گیا تو شیطان اسی وجہ سے کہا گیا شیاطین انس بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جن بھی ہوتے ہیں یعنی جن میں کے شیاطین اور انسانوں میں کے شاہد یہاں بھی کہا گیا یہ وسوسہ ڈالنے والے جنناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں جب بھی ہوتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اس کا دوست آگیا جو بے نمازی ہے کہاں جا رہا ہے اگر بولے آدھان ہوگی نماز پڑھنے جا رہے ہیں چل ایک فلم مار کر کہاتے ہیں درست یہ دکھو وسوسہ ڈال رہا ہے یہ شیطان انسہ ہے اس کو صحیح کام سے روک کر کے غلط راستے پر لے جا رہا ہے تو اللہ کی کتنی صفتوں کا حوالہ دیا گیا پہلے رب الناس قلعوذ و رب الفلق ایک کا حوالہ دے کر کے چار چیزوں سے پڑھا مانگی گئی کنکوں سے چیزیں ہیں قلعوذ و رب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی لوقد و من شر حاسد اذا حسد ایک تو مخلوقات کی جو شر ہیں کوئی بھی مخلوق ہو اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ کرنا سانپ ہے بچھو ہے کسان ہے اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر شر بھی ہے تو اس کے شر سے مجھے محفوظ کرنا من شر غاسق اذا وقب رات سے تاریخ رات سے جب وہ داخل ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ سارے گناہوں کی شروعات سورت ڈوبنے کے بعد ہوتی ہے رات جو ہے یہ گناہوں کو اپنے اندر سمیٹھنے والی دن میں جس عورت کو دیکھ کر کے آدمی اُلٹی کر دے رات میں کیا میک اپ 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 کر کے دھندے کیلئے کڑی ہو جاتی ہے رات کسی خراب جز کو حسین منا لے کر دے اور جتنے بھی جانور ہیں اپنے اپنی کمی گاؤں سے نکل دے بچھو نکل پڑتا ہے ساپ دیکھتا ہے دہرہ ہو گیا وہ نکل پڑتا ہے اور چور انتظار کرتے رہتے ہیں دہرہ ہو کی نکلیں کمند ڈال کر کے کسی مقام کو لوٹیں کسی لوٹنے پر ایک واقعہ یاد آیا محاورہ بولا جاتا ہے لینے کے دینے پڑ جانا سمجھتے کیسے ہوتا لینے کے دینے ایک چور ایک گھر میں داخل ہوا پورے گھر میں اس نے کھون کر کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ملا گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ یہ گڑھا ہے اور بڑھیا ہے اور دونوں بیچارے انتہا درجے کے غریب ہیں یہاں پٹکے ان کے بدن پر چادر بھی نہیں ہیں دونوں ایسے کھاٹ کے اوپر سو رہے ہیں الگ الگ کھٹیا کے اوپر اس نے کیا کیا دیکھیں گلہ اللہ ہوگا تو پہلے گلہ اللہ دیکھ کر کے چٹ کر کے آتا ہوں پھر یہ جو میری چادر ہے بڑھی والی اس کے اندر میں سارا گلہ بن ہوں گا نکل جاؤں گا وہاں اس نے چادر رکھتی اور اس کے بعد گیا پورے گھر میں گھوم پھر کر کے دیکھا کہ آپ چادر اٹھاؤں اور بھاگ لو کسی دوسرے گھر میں جاؤں دیکھوں دیکھا تو چادر وہاں موجود نہیں ہے دیکھا کی پڑھیا نے وہ چادر اوڑ رکھی ہے تیزی سے بھاگا کے لگتا ہے گھر والے جاگ گئے جب بھاگنے لگا دروازے کی طرف پیچھے سے آوال آتی ہے بیٹا اب کے آنا تو درا دوسری چادر بھٹے کے لیے بھی لیتے آنا تو لینے کے دینے پڑ جانا تو رات کے اندر ایسے ہی لینے کے دینے پڑ جائے کرتے ہیں تو غاسق تاریخ رات کو جب سارے گناہ اپنے جوبن کے اوپر ہوتے ہیں اور اپنے شباب کے اوپر ہوتے ہیں یہ رات ہی کا کمال ہوتا ہے رات ہی کے کرش میں ہوتے ہیں نفخہ ساتھ کا مطلب ہوتا ہے گروہوں کے اندر ٹھونک مارنے والے اگنڈا بنانے والے بابا رو باباؤں کے شر سے پناہ مانتا ہے اس لیے کہ باباؤں کے پاس جا کر کے کتنے لوگ ہیں کتنی عورتیں ہیں جو اپنی آبرو گواہ ڈالتی ہیں بات بات عورتوں کو دیکھا کہ ایسا چکر میں لے لیتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے تم کو اشدھون اپنے گا بابا بولتا ہے اور پھر اس کو غلط روڑ کے اوپر ڈال دیتا ہے اشدھ کر دیتا ہے شدھ عورت کو اشدھ کر دیتا ہے گروہوں کے اندر خوب مارنے والے گھنڈا بنانے والے یا اس کا ایک مطلب ہو رہا ہے نفس فیلوقت کا ایک محاورہ ہے پروپیگنڈا کرنا خطرناک قسم کے پروپیگنڈے لہذا مسلمانوں کو روکا گیا کہ کوئی کان لیا جا رہا ہے بغیر کسی تحتیق کے کان دیکھے بغیر کوئی کی بیچے لگ جانا بلکل صحیح نہیں ہے پروپیگنڈوں کو چک کرو یہ معاملہ جو گھوم رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کوئی پروپیگنڈا ہو جاتا ہے خامخات میں ایکشن لے لیتا اور بات میں پشتاتا ہے یہ کیا ہوا یہ تو صرف پروپیگنڈا ہے تو وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ فِلُوقَدْ گرہوں میں مک مارنے والیوں کے شر سے محفوظ پر مارنے وَمِن شَرِحَاسِدٍ اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں اس کا مطلب حسد اتنی خطرناک شاہ ہے جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آئے حاسد کے شر سے محفوظ نہیں رہتا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضروری ہے تو اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دے کر کہ چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی اور سورہ الناس کے اندر دیکھئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ رَبِّ الْنَّاسِ مَلِقِ الْنَّاسِ الَاہِ الْنَّاسِ تین صفتوں کا حوالہ دے کر کہ ایک چیز مانگی گئی ہے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جوانا گویا قرآنِ حقیم کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ شیطان کا وسوسائی اصل ہے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ جو رہ گیا شیطانِ اینس اور شیطانِ جن میں کے